انڈیا ورسس لیپنا ان کا انٹر کانٹین انڈل کپ کا فائنل مقابلہ جو کی انڈیا نے جیت کیا ہے ٹو زیرو سے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج انڈیا کے لحاظ سے سپر سنڈے ختم ہوا ہے سپر سنڈے اس لیے کیونکہ دوپہر میں ایک اور شاندار مقابلہ تھا جو کی انڈونویشن اوپن کا تھا بیٹمنٹن میں جہاں پر اپنے منز کی ڈبل جوڑی نے ساتھک سائرہ جان کی ریڈیو اور چراک شیٹی نے مقابلہ جیتا تھا گولڈ دلائے تھا اور انتظار اس مائچ کا اس لیے تھا کیونکہ پچھلے کچھ سمیسے انڈیا کی ٹیم جس طریقے سے پریکٹس کر رہی ہے فٹبال میں جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے فٹبال میں خاص سور پر الگ الگ ٹیموں میں انٹرنیشنل پکچرز میں یہ دیکھنے کا بہت زیادہ سکتا تھی کہ بھائی لیبنان کے اگینس فائنل میں کس طریقے سے کھیل دی ہے اس لیے بھی امپورٹن تھا کیونکہ انڈیا اور لیبنان اس کے پہلے کئی بار مقابلہ کھیل چکے تھے حالانکہ انڈیا نے صرف ایک ہی مقابلہ جیتا تھا وہ بھی سیونٹیز کے دور پہ جو پریسیڈنٹ کب ہوا تھا اس کے بعد کے جو تین مقابلے ہیں وہ لیبنان میں جیتے تھے اور دو مقابلے دھو بھی رہتے لیکن آج کیونکہ اس مقابلے کی بات کریں انٹرکونٹینٹل کب کی تو انڈیا نے اس مقابلے کو جیتا ہے 2-0 اور اس کب کو جیت کے وہ سیاف کب کھیلنے جائیں گے یعنی کہ ایک بڑا مومنٹم ہے انڈیا کے لیے اور شاندار خبر اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں سے دیفنیٹلی انڈیا کی جو رینکنگز ہیں اس میں صدار ہوگا انڈیا نے اپنے سے زیادہ بہتر ٹیم کو ہر آیا ہے یہ تو ضرور کہنا چاہیے کیونکہ یہ لیبنان کا بہت زیادہ اگر دیکھیں تو دو یا تین رینک انڈیا کے اوپر ہیں پلس انڈیا کو کئی بار انہوں نے ہر آیا ہے انڈیا میں بھی اپنے دیش لیبنان میں بھی لیکن آج کے میچ کی بات کریں تو کلیر ڈومیننٹس انڈیا کا رہا ہے اگر آپ پہلے ہاف میں دیکھیں یا پھر خاص طور پر دوسرے ہاف میں کیونکہ انڈیا کے لحاظ سے اگر یہ گیم بنا تو دوسرے ہاف میں پوری طریقے سے ڈومیننٹ انڈیا ہی لگ رہی تھی سنیل چھتری کی بات کریں 87 گول انہوں نے سکور کیا ہے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا اور آج خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ 87 گول انہوں کا سکور کیا ہے 46 منٹ میں ان کا گول سکور آیا تھا لیکن کئی لوگ نے وہ اگر میچ اگر دیکھا ہوگا اور کئی لوگ انہیں اگر گول دیکھا ہوگا تو اس میں کئی لوگ یہ بات ضرور کر رہے ہوں گے کہ وہ گول سپیشل تھا یا نکھل پوجاری کا وہ آسسٹ زیادہ سپیشل تھا کیونکہ نکھل پوجاری اور اس کے بعد میں اگر لالزنزوالہ چانگتے کی بات کریں اور سنیل چھتری کی تو یہ تین لوگوں سے وہ گول بنا تھا پہلے نکھل پوجاری کے پاس بول آتی ہے تو وہ نٹمیک کرتے ہیں نٹمیک کرنے اور ایسے بھی نہیں نٹمیک کرتے ہیں اور اس کے بعد میں لالزنزوالہ چانگتے کے بعد بول آتی ہے وہ آسسٹ کرتے ہیں چھتری کو بول دیتے ہیں اور سنیل چھتری گول سکور کرتے ہیں پہلا گول ایسے ہوتا ہے اور دوسرا گول اس کے بعد اگر بات کریں تو لالنزوالہ چانگٹے ہی دوسرا گول مارتے ہیں مہیش ناورم کے پاس بال آتی ہے سنیل چھتری ان کو اسسٹ کرتے ہیں وہ لیٹ سائیڈ سے اٹیک کرتے ہیں بال ڈیفلیکٹ ہوتی ہے گول کی پر سے اور وہاں پہ چانگٹے پہنچتے ہیں اور وہ ہلکا سچپ کرتے ہیں اور بال نیٹ کے اندر چلے جاتی ہے تو یہ دو گول سکور ہوتے ہیں تیسرا موقع بھی بہت زیادہ ضروری تھا اور ہو سکتا ہے کہ تیسرا موقع آئی جاتا میچ ختم ہونے کے کچھ منٹ پہلے ہی کروس آئی تھی بال ایر پہ تھی اور مہیش ناورم نے ہی وہ اٹیمٹ کیا تھا ہیڈر حالانکہ ان کی ہائیڈ اتنی تاتا نہیں ہے لیکن انہوں نے ہیڈر اٹیمٹ کیا تھا لیکن دات دینی ہوگی لیبنان کے گول کی پر کہ انہوں نے وہ بال سیف کر لی ورنہ 3-0 سکور آج آرام سے دیکھنے کو ملتا پھر یہ 2-0 کا جو سکور ہے بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے لیبنان کے اگینس میں بہت ہارڈ ورک کر کے میچ انڈیا نے جیتا ہے دات دینی ہوگی آج رہیم علی کی بھی سندے شنگن کی بھی جس طریقے سے انہوں نے فٹبال میں آج ڈیپینس کیا ہے ڈیپینڈ کیا ہے اور جیسے بھی انہوں نے الگ الگ شورٹس کو بلوک کیے ہیں اگر لیفٹ کی بات کریں حالانکہ انور انور علی کی اگر بات کریں اور سندے شنگن کی بات کریں سینٹر بیک یہی دونوں کھیلتے ہیں شروعات میں انڈیا فور بیک ضرور کھیل لیتی لیکن آج جس طریقے سے سندے شنگن وہاں پر اپنی پریزنس دکھا رہے تھے ساتھ میں گرپریت سنگھ سندو کے ساتھ میں یا تو یہ کہلے کہ کمیونکیشن اس طریقے سے تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر بلوک سندے شنگن کے دے نکھل کجاری کی بھی اگر بات کریں ایک دو چیزوں میں مجھے کمی جو ہے وہ لگی شاید آپ لوگوں کو بھی لگی ہوگی وہ جو رائٹ بیک اور لیفٹ بیک کا جو کروس رہتا ہے مطلب فلٹاک جو رہتے ہیں وہ آگے تو چلے جاتے ہیں بال لے کے کروس دالنے کے لیے اور اسسٹ کرتے ہوئے رن بناتے ہوئے یا پھر اوور لاپ رن بناتے ہوئے لیکن وہاں سے جو فائنل بال رہتی ہے کروس کی یا پاس دینے والی اس میں اگر تھوڑا سا کریکشن ہو جائے اور وہ کروس اگر پر فیکٹ اگر ہو جائے تو وہاں پر ہیڈر کی چانسز بھی بنیں گے وہاں پر گول سکور کرنے کی چانسز بھی بنیں گے کیونکہ سنیل چیتری ہمیں پتا ہے کہ وہ ایسے سٹرائکر ہیں کہ وہ ان کے پاس میں لیٹ رن بنانے کی بھی ایبیلٹی ہے اور صحیح جگہ پہ بنے رہنے کی بھی ایبیلٹی ہے جہاں پر بول آتی ہے وہ سکور کرتے ہیں تو اگر یہ سارے پاسس کریکٹ ہوں گے تو بہت زیادہ ان کے پاس بھی چانسز بنیں گے اب بات کرتے ہیں سہل عبدالزمہ کی کیونکہ سہل کی اگر بات کریں جس طریقے سے پچھلے دو سال میں انہوں نے اپنے آپ کو اور بہتر کر لیا ہے انڈیا کے لیہات سے انڈیا کے پوٹبال کے لیہات سے کیونکہ دیکھا جائے آج کا مقابلہ تو آج انہوں نے کم سے کم اسی منٹ کی اگر بات کریں پچھتر اسی منٹ کی اگر بات کریں تو اس میں ساڑھے آٹھ کلومیٹر انہوں نے رن بنائی ہے یعنی کی دوڑہ ہے آسان نہیں ہوتا کسی بھی پلیئر کے لیے کی وہ ستر منٹ یا بہتر منٹ میں ایٹ پوائنٹ فور یا ایٹ پوائنٹ فائیو کلومیٹر دوڑ جائے اور یہاں پر سہل عبدالزمہ نے وہ کیا ہے اس کے بعد لالوے اگر چانگٹے بھی بات کریں تو انہوں نے بھی ایٹ پوائنٹ دو کلومیٹر دوڑا اس سے بھی زیادہ دوڑا کیونکہ انہوں نے پل پیریٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے سنیل چیتری حالاکی آگئے تھے اور ایٹ دی اینڈ آخری کے جو ایک دو منٹ تھے جب میچ ختم ہونے والا تھا فائنل بیسل بلو ہونے والی تھی تم میں دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ آئیس پیک انہوں نے اپنے شن کے اوپر لگائے ہوا تھا اور وہ بھی رائٹ پیر میں رائٹ لیگ میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پر ہلکا پلکا ان کو نگل ہو گیا ہوگا تو انہوں نے برف کا پیک وہاں پر لگایا تھا لیکن آج جس طرح سے مٹ فیلد کی اگر بات کی جائے تو مٹ فیلد میں ساحل عبدال سمت کی بات کرنی ہوگی وہ جس طریقے سے کیری کر رہے ہیں حالکہ انڈیا ہمیشہ سے ایک سٹریکر کھلاتا ہے لیکن اب ایگوز ٹیم ایک کی اگر بات کریں وہ جس طریقے سے پچھلے سمیں میں انہوں نے فارمیشن انڈیا کا دکھایا ہے دو سٹریکر کھیل رہے ہیں اور بیچ بیچ میں آج اچھا یہ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ سنیل چیتری ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں ساحل عبدال سمت کے ساتھ میں کمیونیگیٹ کر رہے تھے شاید ان کو کچھ کچھ ٹپس دے رہے تھے بتا بھی رہے تھے تو یہ اچھی بات ہے یہ سوچئے کہ آج عشان پندیتا جو ہے وہ آبیلیبل نہیں تھے لیکن اگر وہ بھی ہوتے تو انڈیا کے لیے اٹیک جو ہے وہ بہت آدھا بہتر ہوتا کیونکہ وہ بھی آنے والے سمیں کہ انڈیا کے ایک گروئنگ فیس ہیں اور بڑا چہرہ ضرور بنیں گے آنے والے سمیں میں سٹرائیکر کی اگر بات ہوگی نکھل بجاری کی بات کریں ان کا بھی گیم زبردستہ اگر راکاش مشٹر کی بات کریں تو وہ لیٹ بیک کھیلتے ہیں ان کا بھی گیم اچھا زبردستہ آج کیونکہ آج انڈیا نے 2-0 جیتا ہے تو بہت زیادہ آج یہ کمیہ نظر نہیں آئیں گی کیونکہ انڈیا نے اپکوارس میچ میں اچھا پاپروم کیا ہے تب ہی تو یہ جیت حاصل کی ہے انٹرکانٹینٹل کب فائنل کی اگر بات کریں پھر دوہزار اکیس ٹورنمنٹ کی فائنل کی بات کریں اور یہ دوہزار تیس میں جو انٹرکانٹینٹل کب کا فائنل ہے ان چاروں فائنلز میں سنیل شتری کے گول سکور ہیں یعنی کی فائنل میں اگر جس طریقے سے ان کا پرفومنس رہتا ہے جس طریقے سے ان کا گیم ڈسپلی رہتا ہے چاروں فائنل میں ان کے گول ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ وہ تو تب سے لے کر اب تک انڈیا کے لیے کیری کرتے آ رہے ہیں وہ چیز اور اب تک ہم جو یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں نیا فیس نہیں دکھ رہا سٹائیکر کے لیے نیا فیس نہیں دکھ رہا کون رہے گا کیونکہ سیٹ پیس کی بات کریں تو سنیل شتری لیتے ہیں کورنر اگر وہاں سے کوئی لیتا ہے اور یہاں پر اگر کوئی چھوٹے ایریے میں یا سکس میٹر یا آڈ کے میں اگر کوئی گول سکور کرنے والی بات رہتی ہے تو وہاں پر سنیل شتری رہتے ہیں پینالٹیز کی بات کریں تو وہاں سنیل شتری رہتے ہیں تو ایسے لیے ایگوز ٹیم ایک نے بھی یہ کہا تھا کہ انڈیا کو چھتری کا ریپلیسمنٹ لینا اور ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ اس لیے نہیں کہ سنیل شتری کی ایج ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ انڈیا کو اپنا خود کا ایک نیا فیوچر دیکھنا ہے تو خیر یہ ساری باتیں تھیں آج کا میچ انڈیا نے جیتا ہے اور لیبنان کو 2-0 ہرائے ہے انٹر کانٹیننٹل کپ کا ٹروفی جو ہے وہ انہوں نے جیت لی ہے لمبے سمیے کے بعد میں ایک اچھا ٹارنمنٹ اور ایک بہترین میچ دیکھنے کو ملا ہے امید مجھے یہ ہے کہ آج 18 تاریخ ہے 19, 20, 21 یعنی دو دن کے بعد ایک اور انڈیا کو ٹارنمنٹ اپنا آگاز کرنا ہے وہ ہے سیف کپ کا اب انڈیا کا پہلا میچ ہونے والا ہے پاکستان سے جو کی اس دن کا دوسرا میچ ہوگا پہلا میچ انڈیا نہیں کھیلنے والا ہے سیف کپ میں پہلا میچ شروع ہو جائے گا دن میں شام کا میچ انڈیا ضرور کھیلے گی پاکستان سے مقابلہ ہے اور لمبے سمیے بعد پاکستان کی ٹیم آئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا فیپا نے سینکشن لگایا تھا پاکستان کے اوپر جس کے بعد پاکستان اپنے مقابلے نہیں کھیل رہی تھی اور اس کے بعد میں پاکستان کے بعد جب سینکشن ہٹا تو پاکستان کو آلاو کیا گیا ٹرائول کرنے کے لیے اور سیف کپ کھیلنے کی انومتی ملی اور انڈیا آنے کی انومتی ملی تو اب سیف کپ میں پاکستان اور انڈیا کا پہلا مقابلہ ہوگا اگر انڈیا کی بات کی جائے تو ایسے دیکھا جائے تو انڈیا اب دھیرے دھیرے شاید گروہ ضرور کر رہے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ آج شاید انڈیا نے میچ جیتا ہے فائنل کا مقابلہ تھا لیکن اگر آج انڈیا ہارتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی طریقے کی ٹیم ہے لیکن جس طریقے سے پچھلے کچھ سمیں میں خاص کر کہ ایک دیر سال میں ایگوز ٹی میک نے ٹیم کے ساتھ میں فارمیشن ان کی جمائی ہے ساتھ نبایا ہے ایک کور تیار کیا ہے اس میں کئی نہ کئی ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا نے کافی کچھ بیٹر کیا ہے اور آنے والے سمیں میں بھی انڈیا کافی کچھ بیٹر کرے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ ایک بڑا دن ہے انڈیا نے ایک بڑا ٹورنمنٹ جیتا ہے اور ایک بڑے دیش کو آ رہا ہے اپنے سے بیٹر فوٹبال ٹیم کو آ رہا ہے اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ اکیس تاریخ کو جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہونے والا ہے کہیں نہ کہیں انڈیا اور پاکستان جب بھی بات آتی ہے کرکٹ میں تب تو سارے لوگ ٹی وی کے سامنے رہتے ہیں فون میں اپنے میچ دیکھتے ہیں امید یہی رہ گی کہ وہ میچ بھی انڈیا اور پاکستان گڑی ہونے والا ہے وہ کرکٹ نہیں لیکن فوٹبال ہونے والا ہے لیکن ہے تو انڈیا اور پاکستان شاید آپ لوگ بھی اس میچ کو انجوائے کریں گے اور اسی طریقے سے لیں گے کیونکہ سائف کب بھی ایک بڑا ٹارنمنٹ ہے اور امید یہ ہے کہ انڈیا اس ٹارنمنٹ کو بھی جیتے گا یہاں سے دو چیزیں فکس ہیں ایک تو انڈیا کا جو ریکارڈ ہے پیفا کی جو رینکنگز ہیں اس میں بیٹر ہوگا ایک سو ایک سے شاید انتھانوے بھی ہو جائے 98 یعنی کی تین پوزیشن اوپر چلے جائے ایسے ہی دیرے دیرے کر کے اوپر جائیں گی دوسری چیز یہ ہے کہ پیفا کوالیفائرز جو ہونے والا ہے اب انڈیا نے کیونکہ یہ ٹارنمنٹ جیت لیا ہے سائف کب بھی اگر انڈیا جیت جاتی ہے تو وہاں پر پیفا کے کوالیفائرز میں ان کو ایک بیٹر پوٹ ملے گا جیسے جیسے ٹارنمنٹ کوئی بھی ٹیم جیتے رہتی ہے ان کے پوائنٹس بڑھتے ہیں پیفا کی رینکنگز میں تو ان کو پیفا کوالیفائرز کے لیے بیٹر پوٹ ملتا ہے وہاں پر ان کو ٹھیک ٹھاک ٹیم ملتی ہیں تو وہاں پر ان کیا کوالیفیکیشن تھوڑا آسان ہو جائے گا ایسے میں انڈیا کے لیے اچھا ہوگا لہات سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں جو ہے انڈیا فوٹبال کے لیے کیسا رہتا ہے ابھی کے لیے آپ انجوائی کیجئے اس جیت کو سنیل چیتری کے گول کو لالوینزوالہ چانگتے کے گول کو ہمارے لڑکوں نے جس طریقے سے فوٹبال کھیلا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے کل ملاقات کریں گے دوسرے کئی سارے ویڈیوز کے ساتھ بڑھنائیٹ